ہلو ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مانی سیف یعنی ایٹی ایم مشین جو کہ الیکٹرونک ایٹی ایم مشین ہے اور مارکٹ میں اس کے مختلف ورزنز اویلیبل ہیں مختلف پکچرز کے ساتھ اویلیبل ہیں جس طرح یہ دیکھیں یہ انگری برڈ ہے اور یہ بینٹن ہے اور یہ تیسرا پڑھا ہوا ہے دوریمان ایٹی ایم ایک الیکٹرونک لاک مشین اس کے علاوہ اور بھی مارکٹ میں کافی اویلیبل ہیں ایک چیز یہ کہ یہ جتنے بھی ایٹی ایم مشین ہیں ان کے فنکشنیلٹی سیم ہیں سب کی جو ڈیفرنس ہے وہ اس کے اوپر جو سٹکر لگے ہو ہیں جو کریکٹرز ہیں ان کا ڈیفرنس ہے باقی فنکشنیلٹی سب کی سیم ہیں اس کے بعد جو میں آپ کو ایٹی ایم مشین دکھاؤں گا وہ اس وقت مارکٹ پر بہت زیادہ پاپولر ہے وہ ہے یہ فروزن کی ایٹی ایم مشین تو آج ہم اس ایٹی ایم مشین کی انباکسنگ کریں گے فروزن کی سو لیٹس سٹارٹ ایم اوپن اس باکس ایم اوپن کرتا ہے واو زبا بست می اور چیزے دیکھنے میں بہت بہت نفیس بہت نفیس بہت نفیس بہت رہی ویوری سافٹ ان کے بعد اب یہ ٹھیکس stack نفیس кабی فنکشن نہیں کرے ان کے اندر سیل نہیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہ پہلے سیل چک کرتے que اس میں کونس سیل لے گا کس سائز کے ہیں اور کتنے سیڑ ڈالیں گے یہ اس کا بیٹری کا پوسچن ہے تو ہم یہاں سے اس کو یہ چیک کر لیسے پیچ اپن کرتے ہوں یہ اس میں تین سیڑ ڈال رہے ہیں دبل اے کے تو یہ ہم یہاں سے یہ پہلے سیڑ ڈالتے ہیں اس میں یہ دوسرے سیڑ اور یہ تیسرے سیڑ ہم اس کو یہ کور کو کلوز کر کے اس کے پر پیچھ لگا کے ہم اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں بیٹری ڈال گی بیٹری ڈال گی اس میں کمپنی کی طرف سے جو ڈیفالٹ پاسورڈ آتا ہے وہ تھے چار دفعہ زیرو اب ہم اس پہ چار دفعہ زیرو دیکھے دیکھتے ہیں یہ میوزک کچھ اس طرح کا شوکر ہے کہ سکسس ہوگی ہمیں ہمیں اس کو دباتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اگر ہم اس میں ایک غلط پاسورڈ دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے تو یہ اس نے ایرر شو کیا یعنی صحیح پہ اس نے گرین لائٹ شو کیا اور رونگ پاسورڈ پہ یہ ایرر شو کرتے ہیں ریڈ لائٹ کے ساتھ بیوری اس کی ایک اور فنکشنیلٹی جو کہ بہت زبردرست ہے یہ کہ جب ہم اس میں پیسے ڈالیں گے تو یہ پیسے ایٹی ایم مشین کے اندر سک کرے گا سو لیٹس چیک ایٹ کہ یہ کس طریقے سے یہ فنکشنیلٹی کرتے ہیں تو یہ ہم سب سے پہلے اس میں ٹین روپیز کا نورٹ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کرتا ہے یہ دیکھیں بیور سو ہم یہاں سے اس میں ڈالیں گے یہ اس میں اندر کھینٹ لیا ہے اب یہ ہنڈرڈ روپیز کھم اس میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہنڈرڈ جو کیا کرتا ہے اب نیکسٹ ہم فائیونڈڈڈڈ کا اس میں دیکھتے ہیں ڈال کے ٹھیک ہے یہ سیدھا کر کے یہ اس کے اندر ڈالیں گے سب سے بڑا نوٹ فائف تھوزنڈ کا ہے تو فائف تھوزنڈ کے نوٹ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ فائف تھوزنڈ پہ گھٹا ہے ہماری تجوری میں ہمارے پیسے کس حالت میں ہے کیا محفوظ بھی ہیں اگر ہمارے پیسے بڑے محفوظ بھی ہیں یہ پیسے بلکل پورے ہی ہیں جتنے ہم نے ڈالے تھے سارے خیروفیت کے ساتھ بحفاظت موجود ہیں جی تو یہ ہوگیا ہمارے اپنے پیسوں کی ڈالنے کی جگہ روپوں کی یعنی نوٹ کی اس کے علاوہ یہ ایک ٹاپ پہ ہی ہے اب دیکھیں اگر آپ نے سکے ڈالنے ہیں یا ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم اس پہ ڈال سکتے ہیں ڈالنے ہیں یہ یہ ہے ڈالنے ہیں یہ ہمارے کوئن بھی پڑے ہوگا اس کے اندار ڈالنے ہیں یہ جو ڈیفالٹ کمپنی کی طرح سے پاسورڈ آتا ہے ڈبل 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 ڈیروں یا چار دفعہ ڈیروں اب یہ تو سب کو پتا ہوگا باقی بچوں کو بکے بے اس کا تو یہ پاسورڈ ہے تو اس کو مجید سکیور کرنے کے لیے ہم اس میں پاسورڈ چینج بھی کر سکتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ پاسورڈ دے کے اس کو اپن کریں اس کے بعد پاسورڈ چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اسٹیرک دبانے ہیں اسٹیرک کو دبا کے رکھنا ہے اور نیا پاسورڈ ڈالنا ہے ہم نیا پاسورڈ ڈالتے ہیں اور پھر ہیچ کے بٹن دبا دینا ہے اس سے یہ پاسورڈ چینج جائے گا یہ دیکھیں اب ہم نیا پاسورڈ ڈالتے ہیں اب ہمارا یہ پاسورڈ چینج ہو گیا اور اب اگر میں وہ 0 دیتا ہوں تو یہ رون پاسورڈ چھوکا رہے ہیں تو i hope viewers کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو like کیجئے گا اور چینل کو subscribe کیجئے گا تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز ہیں کوئی بھی ویڈیو آپ سے miss نہ ہو thank you so much موسیقی